موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اور ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا سراغ رسان کے نام سے جس میں ہم آپ کو جدید ٹیکنالوجی سمید وہ ایشیوز ہم آپ کے سامنے لاتے تھے جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے وہ چیزیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں اور وہ چیزیں جن کو جانا بڑا مشیر ہے لیکن ہم آپ کے لئے بہت آسان بنا دیتے تھے اس سلسلے کو ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں سراغ رسان کے نام سے پہلے بھی تو رب بھی سراغ رسان کے نام سے آج کا موضوع بھی بڑا ہی اچھوتا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہمیں کافی سرے لوگوں نے کچھ ٹائم پہلے ہمیں میسیجز کیے پوچھا کہ آپ اس کے اوپر لازمی پروگرام کریں اور وہ تھا کہ زمین کے علاوہ کائنات میں زندگی کے شواہد یعنی اگر ہم کورا عرض سے باہر نکلتے ہیں اور کائنات میں ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کسی اور سیارے پر رہ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کے اوپر جو عالمی تحقیقاتی دارے تھے جو سپیس کے متعلق ہمیشہ سے تحقیقات کرتے ہیں جیسے کہ ناسا وہ بہت ساری تحقیق کر رہے تھے لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب تو جیمز ویب بھی جو ہے وہ کائنات میں سپیس میں پہنچ چکی ہے تو کیا کوئی ایسی کامیابی ملی ہے یا ہم کسی ایسے سیارے کو ابھی تک جان پائے ہیں جس نے مطلب ہمیں اس طرح کی وہاں پر ماحول اور اس طرح کی چیزیں دکھائیں ہوں ویب ٹیلیسکوپ نے کہ ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں وہاں پر اسی طرح پانی بھی موجود ہو جیسے کہ ہماری زمین پر موجود ہے وہاں پر ایسے ہوا بھی موجود ہو ساری چیزیں موجود ہو کیا واقعی ایسا سیارہ کوئی اور بھی موجود ہے اس پوری کائنات میں تو آج میں بڑی زبردہ صاحب کو بات بتانے جا رہا ہوں جو کہ جدید جو تحقیقات کے حوالے سے سامنے آئیں کہ اخلاعی ایجنسی ناسا کی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے اخلاع میں دور دراز سیارے پر زندگی کے آثار کی ممکنہ موجودگی کے شواہد بلاخر دریافت کر ہی لیا ہے اس ٹیلیسکوپ نے ڈیمیتائل سلفائیڈ نامی مالیکیول کی ممکنہ نشاندہی کی ہے کم از کم زمین پر یہ کمپاؤنڈ صرف زندہ چیزوں کی جانب سے پیدا ہوتی ہے تو محققین نے زور دیا ہے کہ ایک سو بیس نوری سال دور سیارے پر نشاندہی بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے مضبوط نہیں ہے اور اس کی موجودی تصدیق کے لیے مزید ڈیٹا اور معلومات درکار ہیں لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ بلکل سو فیصد یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر زندگی موجود ہوگی محققین نے سیارے کی فضاء میں میتھین اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا بھی پتہ لگایا ان گیسوں کی نشاندہی کا ممکنہ مطلب یہ ہے کہ سیارے کے ایٹین ٹو بی میں پانی کا سمندر ہے تحقیق کی قیادت کرنے والے یونیورسٹی آف کیمریج کے پروفیسر نکو مدو سودھن نے میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب ان کی پوری ٹیم نے نتائج دیکھے تو وہ حیران رہ گئے وہ نے کہا زمین پر ڈی ایم ایس صرف زندگی سے پیدا ہوتا ہے زمین کے ماحول میں اس کا بڑا حصہ ہے سمندری ماحول میں فائٹو پلانکٹن سے خارج ہوتا ہے لیکن پروفیسر مدو سودھن نے ڈی ایم ایس کی نشاندہی کو آرزی قرار دی اور کہا کہ اس کی موجودگی کی تصدیق کے لیے مزید ڈیٹا کی ضرورت ہوگی یہ نتائج ایک سال میں مطلب ہے یعنی ایک سال میں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو سائنزان سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر زندگی متوقع ہے اور ہم جا کر بڑی سانی سے وہاں رہا سکتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے کسی والے سے انہوں نے کہا کہ اگر تصدیق ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی جو سائنزان ہیں وہ بات کرتے ہیں انہوں نے میڈیا سے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری میں سوچ ہوتی ہے کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو اگر یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو اسے بلکل صحیح طریقے سے وہ کریں یہ پہلا موقع ہے جب ماہرین فلکیات نے دور ستارے کے گر چکر لگانے والے سیارے میں ڈی ایم ایس کے امکان کی نشاندہی کی ہے لیکن وہ نتائج کے بارے میں بہت محتاط ہے کیونکہ سائنزدان جو ہوتے ہیں وہ میشہ محتاط ہی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک ایک چیز کی سو فیصد تصدیق نہ ہو جائے تب تک ہم دنیا کے آگے اس کو اس لیول پر بیان نہ کریں سن دوزار بیس میں ایسا ہی دعویٰ فاسفین گیس کی موجودگی کے متعلق بھی کیا گیا تھا جو ممکنہ طور پر وینس کے بادلوں میں موجود جانداروں کے ذریعے پیدا ہوا تھا لیکن ایک سال بعد یہ دعویٰ متنازع ہو گیا تھا اس کے باوجود لندن میں رائل ایسٹرونومکل سوسائٹی کے ڈپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر رابرٹ میسی کا کہنا تھا کہ وہ ان نتائی سے پرجوش ہیں وہ اس تحقیق میں شامل نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آہستہ اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس بڑے سوال کا جواب دے سکیں گے آیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے انہوں نے مزید کہا تھا کہ میں پر امید ہوں کہ ہمیں ایک دن زندگی کے آثار مل جائیں گے شاید یہ ہوگا کہ دس یا پچاس سالوں میں ہمارے پاس ایسے ثبوت ہوں گے جو بہت زبردست اور واضح ہوں جیمز ویب ٹیلیسکوپ دور درست سیاروں کے محول سے گزرنے والی روشنی کی تجزیہ کرتی ہے اس روشنی میں ماحول میں موجود مالیکیولز کے کیمیائی آثار ہوتے ہیں ان کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس روشنی کو اس کی اجزہ کی فریکوینسی میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے پریزم سے روشنی کو گزارے تو کوس و قضا کے رنگوں کے سلسلے بن جاتے اگر تقسیم کے بعد کچھ سلسلے موجود نہ ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیارے کی فضاء میں وہ کیمیکل جذب ہو جاتے ہیں اور اس طرح یا اس طرح سے موقعین اس کی ساخت کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ کارنامہ اس لیے بھی قابل ذکر ہے کیونکہ وہ سیارہ ایک بلین کلومیٹر سے زیادہ دور ہے لہٰذا خلائی دوربین تک پہنچنے لیے روشنی کی مقدار بہت کام ہے ڈی ای ایم ایس کے ساتھ ساتھ سپیکٹرل تجزیر کافی اعتماد کے ساتھ میتھین اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیسوں کی کسرت سے موجودگی کی نشاندہ ہی کی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور میتھین کا تناسب ہائیڈروجن سے بھرپور معاول کے نیچے آپ بھی سمندر ہونے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ناسا کی حبل ٹیلیسکوپ نہیں ہے یہاں پہلے پانی کے بخارات کی موجودگی کا پتہ لگایا تھا سیارے کے ایٹین ٹو بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے تحقیق کیے جانے والے سیارے میں سے ایک ہے لیکن سمندر کی موجودگی کا امکان ہونا ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اچھا اب ذرا ایک اور چیز پر روشنی ڈالتے ہیں اور ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہماری جو یہ بات ہے زیادہ کلیر ہو جائے گی کہ یہ کی ٹو ایٹین بھی اور سیارے پر زندگی کے آثار کی جو موجودگی ہے اس کی شرائط کیا کہیں جب ہمیں یہ بتاؤں گی تو ہمیں بات سمجھنے میں بھی انتہائی آسانی ہو جائے گی کسی بھی سیارے میں زندگی کے آثار کی موجودگی کے انثار اس کے درجہ حرارت اس پر کاربن اور لیکوڈ وارٹر کی موجودگی سے ہوتا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ کی ٹو ایٹین بین تمام شرائط پر پورا ترتا ہے تاہم کسی سیارے میں اگر زندگی کو سپورٹ کرنے کی استعداد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں زندگی موجود بھی ہے اسی وجہ سے سیارے پر ڈی ایم کی موجودگی خاصی دلچسپ ہے سیارے کو جو چیز مزید دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین کی طرح کا سیارہ نہیں ہے یعنی یہ پتریلہ نہیں ہے جیسے دیگر ایسے سیارے ہیں جیسے زندگی کی موجودگی کے امکانات موجود ہیں کے ایٹین ٹو بھی ہجم میں زمین سے نو گناہ بڑا ہے ایگزو پینٹس میں وہ سیارے ہوتے ہیں جو دیگر ستاروں کے گرد مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے ہجم زمین اور نیپچون سیارے کے درمیان میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کا سائز زمین سے بڑا بھی ہو سکتہ نیپچون سے چھوٹا ہے اور یہ نظامی شمسی میں موجود دیگر سیاروں کے برقس ہیں کارڈف یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہیں سباجیت سرکار اچھا انہوں نے ایک دفعہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑی بات کیا انہوں نے کہا کہ ان سب نیپچون کے بارے میں ہمیں مکمل آگاہی نہیں ہے ان کے ماحول کے بارے میں بھی ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کا سیارہ ہمارے نظامی شمسی میں موجود نہیں ہے لیکن سب نیپچون اب تک ہماری کیکشاں میں موجود سیاروں میں سب سے عام ہیں اب تک کسی نے بھی ایسے سب نیپچون کے حوالے سے سب سے زیادہ تفصیلات حاصل کی ہیں اس پر موجود مالکیوں اس کو جانچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ناظرین بات ہے کہ کیا کائنات میں دیگر سیارے بھی موجود ہیں جن پر زندگی جیسے اثار ہیں یعنی کوئی اور زمین بھی موجود ہے میں اگلے پرگرام میں پوری کوشش کروں گا کہ آج شکر میں نے ایک جدید تحقیق جو اس کے اوپر آئی تھی سامنے اس کے اوپر بات کی اور آپ کے سامنے اس کے حوالے سے باتیں لے کر آیا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں کیا اشارے دیئے ہیں اور ہم اللہ تعالی نے زیاری بات ہے جو اشارے دیئے ہیں وہ اپنی الہامی کتابوں میں دیئے ہیں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں میں نے ان کو بھی بڑا بغور سٹڈی کیا ہے اس حوالے سے میں نے کافی چیزیں جو ہیں ریسرچ کی ہیں اور وہ بڑی حیران کھون ہیں اور میں چاہوں گا کہ اپنے اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں تاکہ آپ کچھ ایسی باتیں جان سکیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور مصدقہ وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ وہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا لیکن آج ذرا ٹیکنالوجی اور سائنس کے اوپر بات کرنی تھی جدید تحقیقات کے بارے میں آپ کو بتانا تھا تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سراغ رساں کو ہمیشہ یاد رکھئے اگر سراغ رساں میں ہی ایسے ہی چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اگلے پرام تک لئے اجازت جی کا اللہ حافظ